سوفی رنگ 786 چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہار دیکھ سواگتہ ہے آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ آج پیرانے پیر شیخ عبدالقادر شاہ جلان میرا گونس پاک گیارمی والی سچی سرکار کی گیارمی شریف ہے گیارمی شریف کب ہوتی ہے اس کا کیسے پتا کریں اور اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے تا جو ہماری ہر آسمراد پوری ہو جائے سوفی سے بنتی ہے اس وڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کریں پیارے دوستوں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ گیارمی شریف کب اور کس کی ہوتی ہے جس دن چاند چڑے کو گیارہ دن ہو جاتے ہیں اس دن جناب گونس پاک جی کی گیارمی شریف ہوتی ہے جناب گونس پاک جی جن کا پورا نام شیخ عبدالقادر شاہ جلان میرا گونس پاک جلان ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جنم گلان شہر میں ہوا تھا اور ان کی اصل مزار پاک اصل مقام اصل دربار بغداد شریف میں آج بھی بنا ہوا ہے جناب گونس پاک جی پیرانے پیر ہوئے ہیں اور اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود فرماتے ہیں کہ اے گوس میرا قدم تیرے کندے پے اور تیرا قدم کل ولیوں کے کندے پے اس دنیا میں جتنے بھی ولی اولیہ ہوئے ہیں ان سبی کے تندوں پر جناب گونس پاک جی گیارمی والے پیر کا قدم ہے اور ان کی مرجی کے بینا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور ان کی مرجی کے بینا کہیں کوئی گدی نہیں لگ سکتی اتنا اوچھا رتبہ ہے جناب گونس پاک جی اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب ہوئے ہیں اس دنیا میں تین ایسی ہستیاں ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوبیت کا جنہوں نے لقب حاصل کیا ہے سب سے پہلے اللہ کے پاک نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پیرانے پیر شیخ عبدالقاضر شاہ جلان میرا گونس پاک دستگیر گونس پاک اور تیسرے حضرت نظام الدین اولیہ دلی والے یہ تین ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کا لقب حاصل ہے اور ان میں سے ہے جناب گونس پاک جی جن کی گیارمی شریف ہوتی ہے ہر مہینے ان کی گیارمی شریف آتی ہے آپ جے دیکھنا کہ پہلا دن جس دن چاند چڑا ہے وہ شوٹا ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے چاند بڑا ہوتا جاتا ہے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آج چاند چڑا ہے پہلا دن ہے اور جس دن چاند چڑے کو گیارہ دن ہو جائیں گیارمے دن جناب گونس پاک جی کی گیارمی ہوتی ہے کئی کلنڈر بھی آپ کو فیس بک پر مل جائیں گے اس کو آپ سرچ کر سکتے ہیں ان پر کس دن کس مہینے میں کون سے دن گیارمی شریف ہے جس سب آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی اور ہم بھی اپنے چینل پر بتاتے رہتے ہیں کہ کب جناب گونس پاک جی کی گیارمی شریف ہے اور اس مہینے کی گیارمی شریف بھی گجر گئی ہے اور اگلے مہینے میں گیارمی شریف آئے گی اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی گیارمی شریف آئے گی کس تاریخ کو آئے گی جی ہم آپ کو بتا دیں گے کہنے کا مطلب ہے جس دن چاند چڑے کو گیارہ دن ہو جائے اس دن گیارمی ہوتی ہے اور جناب گونس پاک پیر کی گیارمی ہوتی ہے اس لئے ان کو گیارمی والا پیر بھی کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی بات اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے اس دن ہم جناب گونس پاک جی کی نیاج دے سکتے ہیں جس کو میٹھے چلوں کی دیگ بولتے ہیں نیاج بنا کر دے سکتے ہیں ان کا ختم دعا سکتے ہیں ان کے نام کا برت بھی رکھ سکتے ہیں اور صبح کے وقت ان کے نام کا چراغ روچن کر کے ان کی بارگاہ میں دعا فریاد کریں اور شام کے وقت چراغ روچن کر کے نہاد ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر سچی شردہ سے نیت سے کسرس سے جکین کے ساتھ بشواز کے ساتھ آپ ان کی نیاج دیں ختم دوائیں تو جناب گونس پاک جی گیارمی کے صدقے آپ کو بہت برکتے عطا کریں گے جو بھی انسان جناب گونس پاک جی کی گیارمی دیتا ہے اس کو جندگی میں روپیہ پیسہ دھن دالت اور اور کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی جناب گونس پاک جی کی گیارمی دینے والا انسان کبھی دکھی نہیں ہو سکتا اور اس کی جندگی میں کوئی دکھ پریشانی نہیں آتی اگر آتے بھی ہیں تو وہ جناب گونس پاک جی اس کی پرکشہ لے سکتے ہیں جا اس کا انتحان لینے کے لیے تھوڑے دکھا سکتے ہیں پر جو نیت سے کسرس سے جکین کے ساتھ جناب گونس پاک جی کی گیارمی دیتا ہے وہ صدا ہی سکھی رہتا ہے اور جناب گونس پاک جی ان پر خاص رحمتیں کرتے ہیں اور ان کا نام رہتی دنیا میں رہ جاتا ہے عشق کے ساتھ جکین کے ساتھ گیارمی دیں تو آپ کا بھلا ہی ہوگا اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سو جس دن چاند چڑے کو گیارہ دن ہو جائیں اس دن گیارمی ہوتی ہے اور اس دن ہم جناب گونس پاک جی کے نام کی نیاج دے سکتے ہیں برت رکھ سکتے ہیں اور ختم دعا سکتے ہیں ختم کا مطلب ہوتا ہے ارداس کرنا ان کی بارگاہ میں دعا فریاد کرنا سو آپ ان باتوں پر گوھر رکھے دھیان دیں اور ایسے گیارمی دے سکتے ہیں اور چاند چڑے کو گیارہ دن ہو جائے تو گیارمی ہوتی ہے اور جناب گونس پاک جی کی گیارمی ہوتی ہے سو ان باتوں کا دھیان رکھیں اور پیر بابا کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں